نمشکر دوستو سیحت ایک خزانہ میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے آج بات کریں گے میتھی دانے کے فائدے اور نقصان کے بارے میں دوستو میتھی ہماری سیحت کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہے میتھی دانے میں جنگ پوٹیشیم کیلشیم لوہا جستا مائنگ نیز اور کئی طرح کے وٹامینز بھی پائے جاتے ہیں آئیرویت کے نصار میتھی دانہ وات ناشک کف ناشک اور پت وردک ہوتا ہے پاچن شکتی حازمیں اور طاقت کو بڑھاتا ہے اور دل کی صحت کے لیے کافی فائدہ مند ہے دوستو میتھی دانہ ایک ٹانی کی طرح کام کرتا ہے میتھی دانہ کو صبح اور شام پانی کے ساتھ استعمال کرنے سے کبز کی سمسیہ دور ہوتی ہے آئیرویت کے نصار آپ کی آئیو کے جتنے ورس بیٹ چکے ہیں اتنی سنکھیاں میں ہیں یعنی کہ اتنے دانے بھیگو کر اور چبا چبا کر کھانے سے عمر بڑھنے میں پیدا ہونے والی سمسیہ ہیں جیسے گھٹنوں کا درد بھوک نہ لگنا ہاتھوں کا سن پڑ جانا ماس بیشیوں کا کھچاؤ اور بار بار پیشاب آنا ان سب میں کافی فائدہ کرتا ہے آئیرویت کے نصار میتھی پت وردک ہوتی ہے جن لوگوں کے شریر کی پرکرتی گرم ہوتی ہے یا شریر میں پیت سے پیدا ہونے والی کسی طرح کی بیماری ہے کوئی گھاؤ ہے یا خون آتا ہے خونی بواسیر ہے ناک سے خون گرتا ہے پیشاب میں خون آنا اس طرح کی بیماریوں میں میتھی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے میتھی کا پرباہ گرم ہوتا ہے اس لئے سردی کے موسم میں یہ کافی فائدہ مند ہوتی ہے ہیرویت کے نصار میتھی کھانے سے پت بڑھتا ہے اس لئے اس کا استعمال بھی سیمیت ماترہ میں کرنا چاہیے گائے کے گھی کے ساتھ میتھی کا استعمال کرنے سے یہ میتھی کے گھنوں کو اور بڑھا دیتا ہے جن لوگوں کا حاجمہ کمزور ہو جاتا ہے ان کا حاجمہ ٹھیک کرنے کے لئے میتھی فائدہ مند ہے اور کبز گدور کرتی ہے پیٹ کی آؤں کو پتلا کر کے باہر نکال دیتی ہے اور آتوں کی سوجن میں بھی فائدہ مند اور دوستو میتھی ڈیابیٹیز کے لئے بھی کافی فائدہ مند ہوتی ہے اس میں گلیکٹو میلین نام کا ایک فائبر پہا جاتا ہے جو شریر میں انسلن کی ماترہ کو بڑھاتا ہے میتھی کا دانہ وزن کم کرنے میں بھی مدد کرتا ہے جن لوگوں کے شریر میں چربی تیزی سے بڑھتی ہے ان کو بھی میتھی دانے کا استعمال کرنا چاہیے اس سے ان کا وزن سنتلت رہتا ہے دوستو میتھی میں کلشیم بھی پہا جاتا ہے جس سے ہڈیوں کی کمزوری کی سمسے میں بھی رہت مرتی ہے اس کے لئے میتھی کے آدھا چمت سے ایک چمت دانے کو رات بھر مکھو دیں اور صبح اس کو چبا چبا کر کھائیں اس سے گھپلو بھی سویجن اور جوڑوں کے درد میں کافی فائدہ ہوتا ہے میتھی دل کے لئے بھی کافی فائدہ مند ہوتی ہے دوستو میتھی میں گلیکٹومینین فائبر دل کو سوست رکھنے میں مدد کرتا ہے اور پوٹیشیم کی پریاد ماترہ ہونے کے قرارن یہ بلٹ سرگولیشن کو بھی ٹھیک کرنے میں مدد کرتا ہے لیٹھی دانہ میں زنگ بھی پایا جاتا ہے جس سے کی ایمیٹی سٹانگ ہوتی ہے اور روگوں سے لڑنے کی طاقت بڑھتی ہے آئرویت کے نصار میتھی پت وردک ہوتی ہے اس لئے سردیوں میں اس کا سیون کافی فائدہ مند ہوتا ہے اور خاصی ٹھنڈ اور زکام سے بچنے میں یہ کافی مددگار ہے میتھی دانہ کولیسٹال کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے اس میں ایک طرح کا فلیبونائٹ پایا جاتا ہے جو خون کے چپ چپے پن کو کم کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے انٹی آکسیڈنٹ گون کولیسٹال کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتے ہیں میتھی دانہ کے ویسے تو کافی فائدہ ہے لیکن میتھی دانہ کیونکہ پت وردک ہوتا ہے جن لوگوں کا پت پہلے سے بڑا ہوتا ہے جن لوگوں کے شریر میں پت زیادہ ہوتا ہے ان کے لئے میتھی دانہ نقصان بھی کر سکتا ہے اس لئے اس کے استعمال سے پہلے اپنے وید سے سلاح ضرور ہے تو دوستو آئیے اب جانتے ہیں میتھی کے کچھ نقصان میتھی ضرورت سے زیادہ لینے پر زیادہ والوں کو نقصان بھی کر سکتی ہے کئی وال لوگوں کو میتھی دانے سے الارجی بھی ہو سکتی ہے سانس پھولنے کی سمجھ سے ہو سکتی ہے تاثیر گرم ہونے کی وجہ سے گرمی میں اس کا استعمال نقصان دے ہیں اور میتھی کا استعمال کرنے کے لئے سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ اس کو رات میں پانی بھیگو دیں اور صبح اس کو چبا چبا کر کھائیں چبا کر کھانے سے اس میں رال مل جاتی ہے اور میتھی میں مو کی رال ملنے سے اس کے فائدے کئی گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں کئی لوگ اس کا پاؤڈر بھی استعمال کرتے ہیں تو دوستوں یہ تو تھے میتھی کے کچھ فائدے اور نقصان آپ اس کا کھان پان میں استعمال کر سکتے ہیں اور اپنی عام روزانہ ہونے والی چھوٹی موٹی سمجھاوں سے چھوٹکارہ پاسکتے ہیں لیکن پھر بھی اس کا استعمال دوا کے روح میں کرنے سے پہلے کسی وید سے صلاح ضرور لے تو دوستوں یہ تو تھے میتھی کے فائدے اور نقصان کی بات سے پہلے ایک بات ہوں کہ ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سے جاتے خزانہ کو سبکرائب نہ کیا ہو تو اس کو سبکرائب کر لیں تاکہ آنے والی جانکاری اور ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے لیں دوسری چیز اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتے ہیں تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں ایسے لوگوں کے ساتھ جس کو اس کی ضرورت ہے